جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کئی راجنیتی دل اور کئی لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے جس کو لے کر سومبار کو فیصلہ آنا ہے اسی کو لے کر جمہو کشمیر میں سیاسی حلچل خاص طور پر بہت تیز ہو گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری اور بی جے پی کے ورشنیتہ کویندر گپتہ جی ہیں کویندر جی یہ سیاسی حلچل جو تیز ہوئی ہے بیانبازیاں تیز ہوئی ہیں دفعہ تین سو ستر کے فیصلے کی خبر کے بعد یہ کیوں دیکھئے ان لوگوں کو ایک لگتا ہے کہ شاید کہیں سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اگر یہ چھٹ پڑا رہے ہیں تو سببھاوک بات ہے چھٹ پڑانا بھی چاہیے جو کی لوگوں کے ساتھ انہوں نے نہرو سے لے کر کے شیخ عبداللہ سے لے کر کے ان خاندانوں نے جو تباہی کی ہے اس کے جکم آج بھی جمہو کشمیر میں نظر آتے ہیں تین تین پیڑیاں مار کر کے ہماری بہنوں بیٹیوں کو کس پرکار سے انہوں نے یہ تباہ کیا اور اس کے بعد یہ تو انیس سو سنتالیس کی بات ہے جب بارڈر پار آ رہے تھے ان لوگوں کی نلائکی کے قارن سے اگر جنگ نہ روکی گئی ہوتی تو آج وہ پیوں کے جس کی بات ہم آج بیٹھ کر کے کرتے ہیں جو جس کے لیے بھارت کی صدر میں یہ پستہ پاس کرنا پڑتا ہے وہ ہمارا ہوتا ان لوگوں کی نلائکی کے قارن سے ستہ کے لولپتہ کے قارن سے یہ ساری چیزیں ہوئی اور اس کے کافی ورشوں بعد چالیس پچاس ورشوں کے بعد پھر سے ہندو سماج پر ان کی نلائکی کے قارن سے جو کی ان کی سرکاریں رہی پھر سے پانچ ہجا لاکھ کشمیری پینٹوں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو انانوے تک یہ لگاتار اس کی پلاننگ ہوتی رہی کہ کس پرکار سے ان لوگوں کو اس سٹیٹ سے باہر نکالنا ہے اور آج جو پاکستان میں میرپور میں کوٹلی میں مجفر آباد میں جو لوگ یہاں پر آئے ہیں آج بھی وہ یہاں پر سیٹل نہیں ہو پائے ہیں انہوں نے کیسے کیسے وہ سمیں گجارہ ہے ٹینٹوں میں رہ کر کے بھینا چھت کے آج ان کے اگر پوربجوں سے باتیں سنو تو کلیجہ مو کو آتا ہے لیکن آج پچھلے کافی ورش انہوں نے کیا کیا پاکستان پرستی پیدا کی لوگوں بھارت کی سرکاروں کو بلیک میل ہوتی رہی نلائک سرکاریں تھیں کے اندر میں بیٹھی ہوئی جس کے کارن سے وہ بلیک میل کسی کو پیٹ زرد ہوتا تھا بریٹنٹ کو تو اس کو ایک جہاج میں لے کر کے وہاں پر جاتے تھے ان کو سیکیورٹیز دی گئی تھی یہاں پر پاکستان کے جھنڈے چڑھتے تھے یہاں پر پتھر باجی ہونا شروع ہو گئی یہاں پر مسجد سے ایک اعلان ہوتا تھا کہ کشمیری پندتوں کو کس پرکار سے بھگایا جائے یہ اسی کا پرینام ہے تو یہ اپنی رائنیتک دکانداریاں کرتے رہے ہیں جو اب بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک مجبوط سرکار میں نہیں چل پائی چھٹ پنانا سبابی بات لگتا ہے یہ جو سوچ رہے ہیں اس پر ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں عمر عبداللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جو ہے جمع کشمیر جو ہے وہ دیش سے دور ہو گیا اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا جو فیصلہ اس وقت لیا کیونکہ آپ مکہ منتری بھی رہے آپ سپیکر بھی رہے لگتا ہے اس میں کچھ کوتا ہی برتی گئی ہے دیکھیں جو فیصلہ آپ بات کر رہے ہیں تین سو ستر کی تو جو فیصلہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو تھوڑا ہے لوگوں کو نیائے دلایا ہے میں نے انیس سو سنتالیس سے بات شروع کی آج ہم نے ان لوگوں کو جو ویسٹ پاکستان فیوجز ان کا کیا قصور تھا کی وہ سیال کورٹ کے راستے سے یہاں پر آگئے اگر وہ پنجاب کے کسی دوسرے بورڈر سے وہاں پر گئے ہوتے تو ان کا دکھار ہوتا ہے جمہو کشمیر میں آگئے اس لیے ان کو دکھار نہیں یہ کون سا نیائے تھا آج یہاں پر کشمیری یہ جو اپنا بالمی کی سماج ہے ان کے بچے پی ایش ڈی کر جاتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے ان سے قریب سے دیکھا ہے اور ان کو یہاں پر صفائی کرمشاری کی نوکری ملے گی آج یہاں پر گورکھا سماج دو سو سالوں سے مہاراجہ کی سیوہ میں یہاں پر فوج میں رہے ہیں آج ان کو ادھکار نہیں ایسا یہاں پر نہیں چل سکتا ہم نے ہر طریقے سے لوگوں کو انصاف دیا ہے لوگ خوش ہیں یہ نہیں خوش ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے بچے چھے چھے مہینے سکول نہیں جاتے تھے ہمارے یہاں پر ہر وقت بند رہتے تھے اور بچوں کی پڑھائیاں خراب ہوتی تھی یہ تو اپنے بچوں کو فارن میں جا کر پڑھا دیتے تھے لیکن یہ جو ستھانی دوسرے لوگ تھے ان کے آڑ میں بوٹ بینک بنا کر کے وہاں پر ان کو بھڑکا کر کے انہوں نے اپنی راجنیتی کی ہے اور وہ راجنیتی اب چلنے والی نہیں ہے موڈی کی سرکار میں ہم نے اگر دھارت دھارت ان سو ستر کو توڑا تو بھارت کے دونوں صدروں میں چاہے وہ لوگ سوا تھی چاہے رانج سوا تھی اس میں بہومت سے اس کو پاس کیا پستاب رکھا بہومت سے پاس ہوا تو ان کو کیا تکلیف ہونی چاہیے قانون جو ہٹائے جاتے ہیں وہ سنسط میں ہٹائے جاتے ہیں کانون جو بنتے ہیں وہ سنسط میں بنایا جاتے ہیں اس سے کوئی بھی صدر نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی